تقین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ وہ شخص کیسے مایوس ہوتا ہے رحمت سے جس کے پاس استغفار کا سہارہ موجود ہے یہ تسبیح و تحلیل و اس کے بعد درود صلوات ذکر علی ذکر رسول ذکر خدا کیا کیا حاصل نہیں ہے آپ کو کیا کیا یہ سب اسباب ہیں آرائش بہشت کے سب اسباب ہیں پروردگار آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور تمام ملت اسلامیہ کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ یہ ذوق پیدا کر لے یہ شعور پید بیدار کر لے جنت آرہستہ ہے بن چکی ہے آرہستہ تر کرنے کے لیے آپ کو کچھ تکلیف کرنی ہے تھوڑی سی تکلیف کرنی ہے بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے جیسے کمزور طبیعت ہے ویسے دھیرے دھیرے گفتو کر رہا ہوں تو عرص تو صرف یہ کر رہا تھا کہ اس شان تلاوت سے یہ جو امام علیہ السلام نے آخری لمحے میں یہ آیت پڑھی حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہم سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا سچ کر دکھایا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضِ اور زمین کا ہمیں بارش بنا دیا نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا لیں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا لیں یعنی جنت بن چکی جنت بن چکی اب اتنا اختیار ہے ایسی کوئی ہاؤزن سوسائٹی ہوگی کہ وہ کہے کہ یہ پوری ہاؤزن سوسائٹی میں تمہیں اختیار ہے جہاں جو چاہو بنا لو یہ قرآن کی آیت ہے نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَا جنت میں جہاں چاہیں جیسے چاہیں ہم اپنی جگہ بنا لیں فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور کیا بہترین عجر ہے عمل کرنے والوں کے لئے کیا بات ہے کیا بہترین عجر ہے عمل کرنے والوں کے لئے سب کچھ پہلے سے عام آدھا آ راستہ ہے اچھا ایک صلوات پڑھئے محمد جنہیں شک و شبہ ہے کہ پھر بھی پتہ نہیں ہے وائز لوگ مولوی حضرات یہ ممبر پہ آکے وعدے سنا دیتے ہیں حورو قصورو بہشتو خلدو کوسرو سلسبیلو طوبہ و لوائے حمد یہ سب سنا دیتے ہیں بتا رہے ہیں کہ بن چکی ہے جنت نظر تو آتی نہیں کہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک اصول ہے جب تک ٹھکانہ نہیں بناتا مہمان نہیں بلاتا یہی شعور اس نے ہمیں ودیت کیا ہے فطری طور پر ہمیں اس نے یہی شعور ودیت کیا ہے آپ کسی کو بلاتے ہیں گھر مہمان جب تک کہ مہمان داری کے تمام لوازم پورے نہ ہو ممکن نہیں ممکن نہیں اور اس کا مزید ثبوت اس دنیا میں آپ کو بھیجنے سے پہلے آپ کی ضرورتیں پوری کی ہیں یا نہیں آپ نے پیدا ہونے کے بعد خود اپنے لئے دودھ بنایا آپ نے اپنے سونے کا ٹھکانہ خود بنایا پیدا ہونے کے بعد تکیہ بچھونا خود بنایا گہوارہ خود بنایا مکان خود بنایا ساری ضرورتیں خود بنائی پیدا ہونے کے بعد نہیں پیدا بعد میں ہوئے سب لوازمات پہلے پورے کر دیئے گئے تھے زمین اس نے بچھا دی آسمان کا شامیانہ تان دیا سورت چاند تمام ستارے تمام درخت تمام دریا سب آپ کی خدمت پر معمور فضائیں آپ کے سانس لینے کے لئے معتر و معمور اور اس کے بعد ماں باپ خدمت کرنے کے لئے مہیا آمادہ ماں باپ کے دل میں شفقت و محبت اور مامتہ بھر دی تاکہ بے اختیار وہ خدمت کریں ہر ہر ضرورت آپ کی پوری کر دی تب آپ کو وجود آتا کیا جس طرح یہاں آپ کو بلانے سے پہلے سب کچھ فراہم کر دیا وہاں بلانے سے پہلے سب کچھ فراہم کر دے گا تب بلائے گا سلوات پہلے محمد و عالم اسے لئے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے نحجب الآغم میں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اس دنیا کو دیکھتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے دیکھیں اس جملے میں کتنی گہرائیاں ہیں اس جملے میں کتنے مضمارات ہیں اس دنیا کو دیکھ رہے ہو اور آخرت کا انکار کر رہے ہو نہیں آخرت کا انکار نہ کریں آخرت کے لئے تیاری کریں تیاری شرط ہے تیاری آپ کی استفاعت سے بہت کم تیاری رکھی گئی ہے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں جو سکت ہے آپ کی اس سے بہت کم مانگا گیا آپ سے ایک گھنٹے میں کئے منٹ ہوتے ہیں ساٹھ تو چوبیس گھنٹے میں کئے منٹ ہوں گے اب یہ مشکل میتھمیٹکس تو نہیں ہے یہ افسوس کی بات ہے یہ جوان بیٹھے ہیں ہمیں سامنے ان جوانوں کو سکنڈوں میں جواب دینا چاہیے اب یہ دور آ گیا ہے وہ دور سے آواز آ رہی ہے ہم نے کان تک بھی نہیں آ رہی ہے یہ جو آپ لوگ ناز کرتے ہیں نا کیسویں صدی پر اور مارڈن ایجوکیشن سسٹم پر جو الیکٹرانک ایکوپمنٹس سے کمپلیٹلی ایکوپٹ سسٹم آپ کو ملا ہے اس پر آپ ناز کرتے ہیں اس نے آپ کو کیسا کند ذہن بنا دیا اگر کلکولیٹر نہ ہو تو مشکل ہو جائے گی اب تو امتحان میں بھی کلکولیٹر لے جانے کی اجازت ہے میں بڑا تو نہیں ہوں لیکن بہرحال میں نے اس سسٹم میں پڑھائے جہاں کلکولیٹر کی اجازت نہیں تھی وہ پہاڑے رٹائے جاتے تھے وہ یاد کرائے جاتے تھے ملٹیپل پہاڑے یاد کرائے جاتے تھے تو بہرحال ایک گھنٹے میں سات منٹ چوبیس گھنٹے میں کئے منٹ ہو گئے اب جتے بھی ہوئے ہوں آپ حساب کیجئے لیکن یہ بتائیے کہ اس میں سترہ رکعت نماز پڑھنے میں کئے منٹ لگتے ہیں کئے رکعت نماز سترہ رکعت کئے منٹ لگتے ہیں ایک رکعت نماز پڑھنے میں کئے منٹ لگتے ہیں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے خواتین سن رہی ہیں بچے سن رہے ہیں جوان سن رہے ہیں بڑھے سن رہے ہیں ایک رکعت نماز پڑھنے میں ایک منٹ سے بھی کم کبھی لگتا ہے کبھی ایک منٹ کبھی ایک منٹ سے زیادہ کبھی دو منٹ اگر بڑا مستحبات وغیرہ کے ساتھ آپ نے پڑھی تو تو سترہ رکعت پڑھنے میں اگر دو دو منٹ ایک رکعت میں لگائے تو کئے منٹ ہوئے چوتیس منٹ صرف صرف چوتیس منٹ چوبیس گھنٹے میں چوتیس منٹ آپ سے اللہ نے مانگے اور وہ بھی ایک ساتھ نہیں کہ ہستے کھیلتے چلتے پھرتے سو کے اٹھو بس دو رکعت پڑھ لو دن بھر میں چار رکعت ایک بار پڑھ لو چار رکعت ایک بار پڑھ لو سورج ڈوبراہ تین رکعت پڑھ لو پھر کھا پی کے تھوڑی دیر کے بعد پھر چار رکعت پڑھ لو پھر سو جاؤ ہستے کھیلتے جو شخص اس طرح اس منعمِ عظم پھر چار رکعت ایک بار پڑھ لو